ناظرین مرنمز شان رزا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا زارا کستل کیس کے اہم تفصیلات اس کیس میں کی نیا مور آ چکا ہے اس کیس میں اب تک کیا لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا سی سی ٹی وی پوٹیج میں کیا انکشافہ ہوتا ہوتا ہوئے ہیں آٹھ ملزمان گرفتار ہوئے آٹھ ملزمان میں سے چار ملزمان جیل میں ہے چار زیر حراست تو ہیں لیکن زیر تفتیش نہیں ہے یہ معاملہ ہے کیا اور اصل آپ کو بتائیں گے کس طرح سے ماں اور چھ بیٹیوں نے حسد میں آ کر وہ اپنے اکلوتے بیٹے اور بھائی یعنی اکلوتے بیٹے کا کیسے گھر اجار دیا تو یہ ساری تفصیل لیٹس اپ ڈیٹس کے ساتھ میں آپ کو دوں گا ناظرین بتاتے ہیں آپ کو ڈسکا میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے بارے میں ناظرین زارا قتل کیس میں لیٹس اپ ڈیٹس یہ ہے کہ چار ملزمان حراست میں ہیں لیکن زیر تفتیش نہیں ہیں زارا قتل کیس سے متعلق جو ہے وہ ڈی پیو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چار ملزمان حراست میں ہیں لیکن زیر تفتیش نہیں زارا قتل کیس سے متعلق جو ہے پولیس کا کہنا ہے کہ آٹھ میں سے چار ملزمان جیل میں چار پولیس کی حراست میں ہیں لیکن زیر تفتیش نہیں ہیں انہیں کچھ حقائق معلوم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے پولیس کہتی ہے کہ مقتولہ کا دور کا رشتدار شبیر اور وزیر آباد کا آزان بھی حراست میں ہے زارہ قتل کیس میں جوڈیشل میجسٹریٹ نے مرکزی مجزمان کو جیل میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے سغرہ بی بی اور یاسمین عبداللہ اور قرائے کے قاتل نوید کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا پولیس نے عدالت سے صدا کی تھی کہ تفتیش مکمل کر لی گئی ہے مجزمان کو دوسری مرتبہ عدالت میں پیش کیا گیا بیسکا میں سگی خالہ اور ننند کے ہاتھوں زارہ کے قتل کا ہولناک واقعہ 10 نومبر کی رات کو پیش آیا تھا جب یہ ہولناک واردات سامنے آئی تو ہر شکس سکتے میں آ گیا تھا زارہ کو مجزمان نے پہلے مو پر تکیا رکھ کر ساس بند کر کر قتل کیا اور لاش کے کئی ٹکڑے کیے مکمل شناخت مٹانے کے لیے مجزمان نے صفاقیت کی انتہا کر دی زارہ کا سر جسم سے الگ کر کے اور اسے اس وقت تک جلایا جب تک چہرہ مکمل طور پر اس کے نشانات مٹ نہ جائیں مجزمان نے گھر سے تمام تر ثبوت بھی مٹائے لاشکوں کے حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد واش روم میں لے جا کر دھو دیا اور پھر پلاسٹک کے تھالوں میں جال کر نالے میں بہا دیا یہی نہیں جس چولے پر زارہ کا سر جلایا گیا ملزمہ سہرہ اگلے روز وہ چولہ ٹھیک کرانے کے لیے جاتے بھی دیکھی گئی اس واقعے کی سیسے ٹی وی پورٹس بھی منظر عام پر آ چکی ہے جی تو ناظرین ہمیں آپ کو ساری اس کیس سے متعلق جو اہم خبریں تھیں اسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس کیس سے متعلق جو ہے وہ آپ کو لمح با لمح جو ہے وہ اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر خبر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو موصول ہوئے موسیقی